پی ایس پی افسران کی جانب سے ماتحہت رینکرز ملازمین کی تصویر کا سلسلہ مسلسل جاری ڈی پیو بھاول نگر قدوس بیک کی اپنے ماتحہت اے ایس ای سے گمزی گالیا اے ایس ای کی جوابی کاروائی سے بچنے کے لیے بھاگ کر سن کو ریٹائرنگ ڈوم میں بند کر لیا اس حوالے سے بات کرتے ہیں سینئر صحافی نادر چودری کو یہ نادر چودری بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل پی ایس پی افسران کی ماتحہت رینکر عملے کے ساتھ بتمیزی کا سلسلہ بہت پرانا ہے جس میں پی ایس پی افسران کی جانب سے ماتحہت عملے کو واقعی سمجھتے ہوئے ان کی تظلیر کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں اسی طرح کا واقعہ گوشتا ہے کہ بھاول نگر کے علاقہ میں اس وقت پیش آیا جب ڈی پی او بھاول نگر قدوس بیک نے اپنے ماتحہت اے ایس ای کو بے عزت کیا اور غلیز گالیاں دی جس پر اے ایس ای اسماعیل محل نے ڈی پی او کو بس زبانی اور غالم گلوج سے منع کیا تو ڈی پی او مزید گسے میں آ کر سیکھ پا ہو گئے اور بلند آواز سے اے ایس ای اسماعیل محل کو گالیاں دینا شروع کر دی جس پر اے ایس ای اسماعیل محل نے بھی ڈی پی او کو جوابی گالیاں دیتے ہوئے ڈی پی او کو زدو کو کرنے کی نیہ سے ان کی جانب لپکے جس پر ڈی پی او باول نگر کو دوس بیگ با کر اپنے دفتر سے مولکہ ریٹائرنگ روم میں چلے گئے جہاں پہ انہوں نے جا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور اے ای اس ای سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے ریڈر کو فون کر کے بلایا اور اے ای اس ای کو گرفتار کروا کر حوالات میں بند کروا دیا ڈی پی او باول نگر کی اس اقدام کے بعد نہ صرف باول نگر پولیس بلکہ پوری پنجاب پولیس کے نچلے عملے میں شدید غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے یاد رہے کہ اسے قبل مجودہ سی سی پی اور لاہور عمر شیخ کے جانب سے رینکر صاحب کا ایس پی سی آئیے کے ساتھ جو ہے وہ بکریزی اور گارم گلوچ کا جو ہے واقعہ وہ پیش آ چکا ہے اور یہ رینکر کے ساتھ پی ایس پی افسران کا ناروہ سلوک اور بس زبانی کا سلسلہ جو ہے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں رہے گا بہت شکریہ نادر آپ نے تفصیلات سے اگاہ کیا بس میرے کو لہے گا سن نظری میں اس کے بیسے ساتھے کو لکھانے صدر دیا انہوں میں گرفتار کرنا گیا تھے ایسی کالوچک کو بھی پہنے لگانے میں بکھا سی انہوں سے اتھائی مخدمے نے تین سو بھانے میں دے پچانے میں دے انہوں گرفتار کر کے لیے تھے ڈی پی انہوں میں مطلق کر دیتے ہیں پھر بال کی تیر میں جا کے گاہ لگائیں گے ہوں دیکھ میں فرچہ بڑھا دیتے ہیں پھر پرچے دی بجائے لے رہے تھے فرچہ دیتے ہیں صداو سے انہوں کو لے جاؤں ڈی پی انہوں میں مکتے ہیں میں انہوں محکت اسی زیادتی کر رہے میں انہوں مریض گالاں کٹی میں آگے کیتی زیادتی کیتی ہونے سارے سارے زیادتی ہیں میں اشتہاری گرفتار کی تب جائے میں انہوں نے آنام دینے میں بہت زلی کیتی ہے اندہ اللہ خیار کرے گا اگے افسران دے پیش آن گیا میرے گالی نہیں سنے ٹھیک اللہ خیار کرے لے